اب باجے والوں کی نگران کی باری تھی دادی نے اپنا کھاتا دیکھا اور فوٹوگریفر سے جو گتہ پارچا کے ٹکڑوں سے اپنی کیمرے کا بیلوز مرمت کر رہا تھا مخاطب ہوئی کیا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا تم موسیقی کا چوتھائی خرچ ادا کرو گے یا نہیں؟ فوٹوگریفر نے جواب دینے کے لیے سر اٹھانے کی بھی زہمت نہیں کی موسیقی تصویروں میں نظر نہیں آتی مگر لوگوں کو اپنی تصویریں کھشوانے پر آمادہ تو کرتی ہیں؟ دادی نے جواب دیا اس کے برخلاف فوٹوگریفر نے کہا موسیقی انہیں رفتگاں کی یاد دلاتی ہے اور پھر وہ تصویروں میں آنکھیں بند کے نظر آتے ہیں باجے والوں کے نگران نے مداخلت کی آنکھیں بند کرنے پر موسیقی مجبور نہیں کرتی اس نے کہا بلکہ اس کا سبب وہ چکا چون ہے جو تم رات کو تصویریں کھینچتے وقت پیدا کرتے ہو نہیں اس کا سبب موسیقی ہے فوٹوگریفر نے اسرار کیا دادی نے جھگڑا چکایا بخیر مت بنو اس نے فوٹوگریفر سے کہا دیکھو سینن ٹراؤنے سیمو سانچیز کے معاملات کتنے امدہ طریقے سے چل رہے ہیں اور یہ سب ان سازندوں کی بدولت ہے جو ان کے ساتھ ہیں پھر ذرا سخت لہجے میں اس نے بات سمیٹی لہٰذا تمہاری طرف جو نکلتا ہے وہ آدھا کرو یا پھر اپنے قسمت کا پیچھا کرو اس غریب بجی کے لیے خراجات کا سارا بوجھ تنہ اٹھانا ٹھیک نہیں ہے میں اپنے قسمت کا پیچھا کروں گا فوٹوگریفر نے کہا بہرحال میں ہوں تو ایک فنکار دادی نے اپنے کندھے اچھکائے اور موسیقی کار کی طرف متوجہ ہو گئی اس نے نوٹوں کی ایک گڑی جو اس کے کھاتے میں درج رقم کے مطابق تھی موسیقی کار کے حوالے کی دو سو چوون دھنے دادی نے اسے بتایا پچاس سینٹ فی عادت کے حساب سے اور اتواروں اور چھٹیوں کی بتیز دھنے ساٹھ سینٹ کے حساب سے یہ کل رقم ہوئی ایک سو چھپن بیس موسیقی کار یہ رقم لینے پر آمادہ نہیں تھا ایک سو بیاسی چالیس بنتے ہیں وہ بولا والز کا نرخ زیادہ ہے وہ کیوں؟ اس لئے کہ والز کے دھن زیادہ اداس ہوتی ہے موسیقی کار نے کہا دادی نے اسے یہ رقم لینے پر مجبور کر دیا ٹھیک ہے میری طرف نکلنے والے ہر والز کے بدلے تم اس ہفتے دو تربیہ دھنے بجا دینا اس طرح ہمارا حساب برابر ہو جائے گا دادی کی منطق موسیقی کار کے سمجھ میں نہیں آئی لیکن اس نے رقم لے لی اور اس گتھی کو سلجھاتا رہا اس لمحے خوفناک ہوا نئے خیمے کے اکھار پھیکنے کی کوشش کی اور اس خاموشی میں جب وہ اپنے عقب میں چھوڑ گئی تھی اللو کی اداس اور واضح آواز سنائی دی اریندرا نہیں جانتی تھی کہ اپنی پریشانی کس طرح چھپائے اس نے رقم والا صندوق بند کر کے بستر کے نیچے چھپا دیا لیکن جب اس نے چابی دادی کو دی تو وہ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو بھام گئی خوف زدہ مت ہو اس نے اریندرا سے کہا توفانی راتوں میں ہمیشہ بولتے ہیں لیکن جب اس نے فوٹوگریفر کو کمر پر کیمرہ اٹھائے باہر جاتے دیکھا تو وہ اپنی بات کی اتنی قائل معلوم نہ ہوتی تھی چاہو تو کر تک ٹھہر جاؤ اس نے فوٹوگریفر سے کہا آج رات تو موت کی عملداری ہے اللو کی آواز فوٹوگریفر نے بھی سنی تھی لیکن اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا رک جاؤ بیٹا دادی نے اسرار کیا خواہ اس کا سبب تمہارے لیے میری پسندید یہی کیوں نہ ہو لیکن میں موسیقی کا خرش نہیں دوں گا فوٹوگریفر نے کہا اوہ نہیں دادی نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں دیکھا فوٹوگریفر نے کہا تمہیں کسی سے بھی لگاؤ نہیں دادی غصے سے آگ بگولا ہو گئی جاؤ دفع ہو جاؤ کمینے اس نے کہا دادی نے اس قدر توہین محسوس کی کہ جب اریندرا نے اسے سلانے کو لٹایا تو وہ اس وقت بھی فوٹوگریفر پر غصہ نکال رہی تھی فاہشا کی اولاد وہ بربڑائی اس حرامی کو کسی دوسرے کے دل کی کیا خبر اریندرا نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی کہ ہوا کے وقفوں کے درمیان علوم مستحق مصرار کے ساتھ اسے پکار رہا تھا اور وہ گو مگو کے عزام میں تھی آخر کار دادی ان ساری رسومات کے ساتھ جو پرانی حویلی میرائش تھی سونے کو لیٹ گئی اس نے اپنی پوتی کے پنکھا ہلانے کے دوران غصے پر قابو پا لیا اور ایک بار پھر اپنے رائے گاں سانس گننے لگی صبح تمہیں جلدی اٹھنا ہے وہ بولی تاکہ لوگوں کے پہنچنے سے پہلے میرے غصے کے لیے خیساندہ اُبال سکو اچھا دادی تمہارے پاس جو وقت ہے اس میں خدمتگاروں کے میلے کپرے دھوڑا لو اس طرح تم اگلے ہفتے ان کی تنخواہ سے مزید کٹوتی کر سکو گی اچھا دادی اریندرہ نے کہا آہستہ آہستہ سونا مبادہ تم تھک جاؤ کیونکہ کل جمعیرات ہے ہفتے کا طویل ترین دن اچھا دادی اور شتر مرگ کو دانہ ڈال دو اس نے پنکھا مسہری کے سرحانے چھوڑا اور مردو والے صندوق کے آگے قربان گاہ کی دو شمیں جلا دی دادی جو اب سو چکی تھی اپنی ہدایات سے پیچھے رہ گئی تھی امادیسیوں کے لیے شمیں جلانا مت بھول جانا اریندرہ جان گئی کہ دادی نہیں جاگے گی کیونکہ اس نے ہزیان بکنا شروع کر دیا تھا اس نے ہوا کو خیمے کے گرد چنگھارتے سنا لیکن اس بار بھی نہیں سمجھ سکی کہ یہ اس کی بدبختی کی ہوا ہے وہ منتظر رہی یہاں تک کی اللو کی آواز پھر سنائے دی اور آخر کار آزادی کے لیے اس کی تڑپ دادی کے افسوں پر غالب آ گئی اس نے خیمے سے باہر ابھی چند قدم کا فاصلہ بھی تیہ نہیں کیا ہوگا کہ اس کی منتبھیر فوٹرگرافر سے ہو گئی جو بائسکیل کے بارگیر پر اپنا سامان لاد رہا تھا فوٹرگرافر کی رازدانہ مسکراہت نے اسے اتمنان بخشا میں کچھ نہیں جانتا اس نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا اور میں موسیقی کا خرچ بھی نہیں دوں گا فوٹرگرافر نے سب کے لیے نیک تمناوں کے ساتھ رخصت لی پھر اریندرہ ایک بارگی فیصلہ کر کے سہرہ کی طرف دوڑ پڑی اور ہواں کے جھکڑوں نے جہاں سے اللو بول رہا تھا اسے نگل لیا اس بار دادی بلا تاخیر شہری اکام کے پاس گئی جب صبح چھے بجے دادی نے سانیٹر کا خط اس کے سامنے رکھا تو مقامی دستے کا کمانڈر بستر سے اچھل پڑا یولیسس کا باپ دروازے پر انتظار کر رہا تھا لیکن مجھے کیا معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہے کمانڈر نے چلا کر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا یہ سانیٹر اونے سیموسان چیز کا صفانشی خط ہے دادی نے بتایا مزید کوئی سوال کیے بغیر کمانڈر نے اپنے بستر کے قریب رکھی ہوئی رائیفل سنبھال لی اور چلا چلا کر اپنے آدمیوں کو ہدایات دینے لگا پانچ منٹ بعد وہ سب ایک فوجی ٹرک میں اس ہوا کے مخالف سمت میں اڑے جا رہے تھے جس نے مفروروں کے تمام سراغ مٹا دئیے تھے کمانڈر اگلی نششت پر درائیور کے برابر بیٹھا تھا جبکہ دادی اور ولندیزی اقبی حصے میں تھے ٹرک کے ہر پائیدان پر ایک مسلح سپاہی تھا شہر کے نزدیک انہوں نے ترپالوں سے ڈھکے ٹرکوں کے ایک کاروان کو روکا کئی آدمیوں نے جو اقبی حصے میں چھپے ہوئے تھے ترپال اٹھائی اور چھوٹی گاری کو مشین گنو اور فوجی رائیفلوں کی ضد پر لے لیا کمانڈر نے پہلے ٹرک کے ڈرائیور سے پوچھا کہ انہوں نے پرندوں سے لدے فارم ٹرکوں کتنے پیچھے دیکھا تھا ڈرائیور نے جواب دینے سے پہلے ٹرک چلا دیا ہم مخبر نہیں ہیں اس نے بدمزگی سے کہا ہم اس مگلر ہیں کمانڈر نے مشین گنو کی سیاہ نالے اپنی آنکھوں کے قریب لہراتی دیکھیں تو اپنے بازو اٹھا کر مسکرانے لگا کم سے کم اس نے جھلا کر کہا ٹرک کے پیچھے بمپر پر لکھا تھا اریندرا میں تمہارے ہی لیے سوچتا ہوں جون جون وہ شمال کی طرف بڑھتے گئے ہوا خوشک تر ہوتی گئی اور دھوپ ہوا سے شدید تر گرمی اور دھول کے باعث بند ٹرک کے اندر سانس لینا دشوار تھا فوٹوگرائفر کو سب سے پہلے دیکھنے والی دادی تھی وہ اسی جانب روا تھا جدھر وہ جا رہے تھے سر پر بندھے ہوئے رومال کے سوا اس کے پاس دھوپ سے کوئی بچاو نہ تھا وہ رہا اس نے اشارہ کیا وہ کمینہ ان کا شریک جرم تھا کمانڈر نے پائیدان پر کھڑے ایک سپاہی کو فوٹوگرائفر کی گرفتاری کا حکم دیا اسے پکڑ لو اور یہیں ہمارا انتظام کرو ہمارے ہیں اس نے کہا سیاہی پائیدان سے چھلانگ لگا کر اترا اور فوٹوگرائفر سے دو دفعہ چلا کر ٹھہر جانے کو کہا فوٹوگرائفر مخالف ہوا کے باعث ان کی آواز سن نہیں سکا ٹرک اس کے قریب سے گزرا تو دادی نے اسے پوری سرار سا اشارہ کیا لیکن وہ اسے سلام سمجھا اور جواب میں مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا دیا اس نے گولی کے آواز نہیں سنی وہ ہوا میں اچھلا اور بے جان ہو کر اپنی بائسکل پر ڈھیر ہو گیا رائیفل کی گولی نے اس کا بھیجا اڑا دیا تھا لیکن وہ کبھی جان ہی نہیں سکا کہ گولی کدھر سے آئی تھی دو پہر سے پہلے پہلے انہیں ہوا میں اڑتے ہوئے پر نظر آنے لگے جو نوخیز پرندوں کے تھے ویلندیزی نے انہیں پہچان لیا کیونکہ وہ اسی کے پرندوں کے پر تھے جنہیں ہوا نے نوش ڈالا تھا ڈرائیور نے سمت بدلی اور ایکسیلیریٹر پر پورا دباؤ ڈال دیا آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ افق پر پک اپ ٹرک کا ہیولہ دیکھ رہے تھے پولیس نے اقبی شیشے میں فوجی گاڑی کو نمودار ہوتے دیکھا تو اس نے درمیانی فاصلہ بڑھانے کی کوشش کی لیکن اس کا ٹرک کوئی بہتر کارگردگی نہ دکھا سکا انہوں نے سوئے بغیر سفر جاری رکھا تھا اور تکان اور پیاسے بے حال تھے اریندرا جو یولیسس کے شانے پر سر رکھے اونگ رہی تھی خوف زدہ ہو کر جاگ اٹھی اس نے ٹرک کو دیکھا جو انہیں آ لینے کو تھا اور ایک معصومان آزمے کے ساتھ دستانوں کے خانے سے پسٹول نکال لیا یہ بیکار ہے یولیسس نے کہا یہ سر فرانس ڈریک کا پسٹول ہوا کرتا تھا اریندرا نے کئی بار پسٹول کو الٹا پلٹا اور پھر کھرکی سے اسے باہر پھینک دیا فوجی گاڑی لنجے پرندوں سے لدے خستہال ٹرک کو پیچھے چھوڑ دی ہوئی آگے جا کر تیزی سے گھومی اور ٹرک کا آستہ کار دیا اسی زمانے کے آس پاس جو ان کا بہترین دور تھا میں نے ان کے بارے میں سنا لیکن میں ان کی زندگیوں کی تفصیل میں نہیں گیا حتیٰ کی کئی سال بعد جب رافیل اس کالونہ نے ایک گیت میں اس کے ڈرامے کا ہولناک انجام آشکار کیا تو میں نے سوچا کہ یہ کہانی بیان کرنا اچھا رہے گا مہریو ہاچا کے صوبے میں گھوم پھر کے انسائیکلو پی دیا الوارو سی پی داسا مودیف نے جو بیئر ٹھنڈی کرنے والی مشینیں بیشنے کے لیے خود بھی اس خطے میں گھوم رہا تھا راستے میں باتیں کرنے کی غرض سے مجھے اپنے ٹرک میں بٹھا لیا تھا ہم سہرائی قضبوں میں گھومتے پھرے اور ہم نے اتنی فضول گوئی کی اور اتنی بیئر پی کی سہرہ عبور کرنے اور سرحت پر پہنچنے کا ہمیں علم ہی نہیں ہوا سامنے بھٹکتی ہری محبت کا رین ہے چھوڑو لوٹ آؤ اریندرا تمہاری منتظر ہے اریندرا کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے مختلف نسلوں اور ردبوں کی لوگوں پر مشتمل بل کھاتی ہوئی لا متناہی قطار انسانی ریڑ کی ہڈی رکھنے والے ایسے ساپ سے مشابہ تھی جو خالی جگہوں اور چہرہوں پر رونق بازاروں اور پر شور منڈیوں میں سے اونگتا ہوا اس قضبے کی سڑکوں پر رینگ رہا تھا جو گزرتے وے تاجروں کے شور سے معمور تھا ہر سڑک عوامی جوا خانہ تھا ہر گھر شراب خانہ اور ہر دروازہ بھگوڑوں کی پناہ گھا سمجھ میں نہ سکنے والے بہت سے گیت اور چلا چلا کر اشیاء کی قیمتیں پکارنے کا شور فری بنظر پیدا کرتی ہوئی گرمی میں حراس کی ایک واحد اونچی آواز میں ڈھل رہے تھے بے وطن لوگوں کے زہام میں اور نو سر بازاروں میں بلوکا مون دی گڑ بھی تھا جو ایک میز پر بیٹھا اپنے ایجاد کردہ تریاغ کو خود اپنے اوپر آزمانے کے لیے اصلی ساپ مانگ رہا تھا پھر وہ عورت تھی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے پر مکڑی میں تبدیل ہو گئی تھی جسے پچاس سین کے عوض چھوا جا سکتا تھا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی چال نہیں ہے اور جو ان لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی جو اس کی بدنصیبی کا سبب جاننے کے مشتاق تھے آدم آباد کا ایک ایلچی تھا جو خوفناک آسمانی چمگادڑ کی جلد آمد کا اعلان کر رہا تھا جس کے جلتے ہوئے دوسخی ساسوں سے نظام فطرت اُلٹ جائے گا اور سمندر کے اسرار ستح پر آ جائیں گے واحد پرسکون جگہ چکلے کا علاقہ تھا جہاں شہری شور شغب کی صرف دم توڑتی آوازیں ہی پہنچ پاتی تھی عورتیں جن کا تعلق بحری گلاب کے چاروں ربودائروں سے تھا ویران کمروں میں اکتاہٹ سے جمائیاں لے رہی تھی انہوں نے دوپہر کی نین بیٹھے بیٹھے پوری کی تھی کی لوگوں نے جن کو ان کی ضرورت تھی انہیں نہیں جگایا تھا اور وہ چھتوں پر گھومتے پنکھوں کے نیچے ابھی تک آسمانی چمگادڑ کی منتظر تھی اچانک ان میں سے ایک اٹھ کر سڑک پر کھلنے والے دریچے میں گئی جو گملوں اور پینزی کے پھولوں سے سجا تھا نیچے ہاریندرا کے چاہنے والوں کی قطار گزر رہی تھی یہاں آؤ عورت نے ان سے چلا کر کہا ان کے پاس کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے سینیٹر کا خط کسی نے جواب دیا اونچی آوازوں اور قہقہوں سے متوجہ ہو کر دوسری عورتیں دریچے میں آ گئیں کئی دنوں سے یہ قطار اسی طرح ہے ان میں سے ایک بولی ذرا سوچو تو پچاس پیسو فی کس دریچے میں آنے والی پہلی عورت نے ایک فیصلہ کیا اچھا میں معلوم کرتی ہوں کہ اس سست ماہی بچی میں کون سے لال جڑے ہیں میں بھی چلتی ہوں ایک اور بولی یہاں بیٹھ کر مکھیاں مارنے سے تو یہی بہتر ہے راستے میں دوسری عورتیں بھی شامل ہو گئیں اور جب وہ آریندرا کے خیمے میں پہنچی تو اچھا خاصا فسادی جلوز بن چکا تھا وہ کسی اطلاع کے بغیر اندر داخل ہو گئی اور آدمی کو تکی مار مار کر بھگا دیا جو اپنی رقم کے عوض اپنے آپ کو بساد بھر بہتر طور پر صرف کر رہا تھا انہوں نے آریندرا کا پلنگ اٹھایا اور ڈولی کی طرح سرک پر لے گئی یہ تو دست درازی ہے دادی چلائی غدار نیو بٹ مانیو اور پھر قطار میں کھڑے مردوں کی طرف مرتے ہوئے اور تم زنخوں تمہاری مردانگی کہاں ہیں ملعون اغلام بازوں ان سب کو جو اس کی زد میں تھے اپنی لاتھی سے ضربیں لگاتی ہوئی وہ اپنی آواز کی آخری حد تک چلاتی رہی لیکن حجوم کی اونچی آوازوں اور تمسخورانہ سیٹیوں میں اس کا غصہ ناقابل سماعت تھا آریندرا اس تمسخور سے نہ بچ سکی کیونکہ جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی دادی اسے کتے کی زنجیر سے باندھنے لگی تھی جو اس کے پلنگ سے جڑی ہوئی تھی لیکن عورتوں نے اسے گزند نہیں پہنچایا انہوں نے بار اونق سڑکوں پر پابہ زنجیر تائب کے تمسیلی سفر کی طرح چھتردار قربان گاہ پر اس کی نمائش کی اور آخر کار اسے ایک جنازے کی طرح مرکزی چوک کے وسط میں رکھ دیا آریندرا شرم سے سمٹی ہوئی تھی اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا لیکن وہ رو نہیں رہی تھی وہ چوک میں جلتے ہوئے سورج کے نیچے اسی عالم میں شرم اور غصے سے اپنی بدنصیبی کی زنجیر چباتی رہی تا وقتے کہ کسی نے ترس کھا کر اسے قمیس سے ڈھام دیا یہی وہ واحد موقع تھا جب میں نے انہیں دیکھا لیکن مجھے معلوم ہوا کہ وہ عوامی طاقتوں کے زیر تحفظ اسی سرحدی شہر میں اس وقت تک مقیم رہے جب تک دادی کے صندوق دولت سے لبریز نہ ہو گئے پھر وہ سہرہ کو چھوڑ کر سمندر کی طرف روانہ ہو گئے غریبوں کے اس خطے میں اتنی دولت ایک جگہ اکھٹی کبھی نہیں دیکھی گئی تھی یہ بیل گاڑیوں کا جلوس تھا جن پر حویلی کی تباہی میں ضائع ہونے والے سامان کی سستیادگارے لدی ہونی تھی اور صرف شاہی مجسمے اور نادر گھنٹے ہی نہیں بلکہ ایک پرانا پیانو اور گئے دنوں کے ریکارڈروں کے ساتھ ایک چابی والا گرامو فون بھی مقامیوں کی ایک جماعت اس ساتھ و سامان کو سمھالے ہوئے تھی اور موسیقی کاروں کا ایک جد تھا دیہات میں ان کی فاتحانہ آمد کا اعلان کر رہا تھا دادی اپنی تھیلی میں سے دانیں چباتی ہوئی کاغذی حلقوں سے سجی ایک ڈولی میں سفر کر رہی تھی جس پر کلیسائی چھتر نے سایا کر رکھا تھا اس کے حیران کن حجم میں اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ اس نے بلاوس کے نیچے ملاہوں والے کپڑے کی سردی پہن رکھی تھی جس کی جیبوں میں وہ سونے کی سلاخیں اس طرح رکھتی تھی جیسے کوئی پیٹی میں کارتوس رکھتا ہے بھڑکدار کپڑوں میں ملبوس اور آویزہ زیوراز سے آراستہ آریندرا اس کے پہلوں میں بیٹھی تھی لیکن کتے کی زنجیر اب بھی اس کے ٹخنے پر پڑی تھی تمہارے پاس شکایت کا کوئی جواز نہیں ہے جب انہوں نے سرحدی شہر چھوڑا تو دادی نے اس سے کہا تمہارے پاس ملکاؤں جیسے ملبوسات ہیں شاہانہ مسحری ہے موسیقی کاروں کا اپنا دستہ ہے اور خدمت پر معمون چودہ انجن ہے تمہارے خیال میں یہ سب شاندار نہیں ہے ہاں دادی جب میں تمہارے پاس نہیں ہوں گی دادی نے سلسلہ جاری رکھا تم مردوں کے رحم و کرم پر نہیں رہو گی کیونکہ ایک اہم شہر میں تمہارا اپنا ذاتی گھر ہوگا تم آزاد و شادہ ہوں گی یہ مستقبل کا نیا اور نادیدہ تصور تھا دوسری طرف اب اس نے اصل قرضے کی بات ہی کرنی چھوڑ دی تھی کہ اس کی تفصیلات گڑمڈ ہو گئی تھی اور دھندے کے اخراجات میں پیچیدگی کے وائس اخصاد بڑھ گئی تھی اس کے باوجود اریندرا افتک نہ کرتی مبادہ کوئی اس کے خیالات جان لے وہ شوروں کے گڑھوں میں ساحلی شہروں کی بے حصی میں ابرق کی کانوں کے دہانوں میں بستر کی عذیت سہتی رہی اور دادی اسے مستقبل کے سپنے اس طرح دکھاتی رہی گویا تاش کے پتوں پر قسمت کا حال دیکھ رہی ہو ایک سہ پہر جب وہ ایک تکلیف دے گھاٹی سے باہر آ رہے تھے انہیں ہوا میں قدیم لورل کی مہک محسوس ہوئی اور جمیکہ کی بول چال کے متفدرک ٹکڑے سنائے دیئے تو انہوں نے جینے کی اممگ اور اپنے دلوں میں گرہ سی محسوس کی وہ سمندر تک پہنچ گئے تھے وہ رہا دادی نے نصف زندگی کی جلا وطنی کے بعد بحی ریک ریین کی بلوری روشنی میں سانس لیتے ہوئے کہا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہاں دادی انہوں نے وہاں خیمہ لگا دیا دادی نے خواب دیکھے وغیر بات کرنے میں رات گزاری اور بعض اوقات ماضی کی یادوں کو مستقبل بینی میں گڑھ مٹ کر دیا وہ معمول سے زیادہ سوئی اور سمندر کی آواز سے تازہ دم بیدار ہوئی تاہم جب اریندرا اسے نہلا رہی تھی تو اس نے پھر پیشین گوئیاں شروع کر دی اور یہ ایسی پرجوش غیب بھی نہیں تھی کہ شب بیداری کا ہزیان معلوم ہوتی تھی تم طبق عمرہ کی خاتون بنو گی اس نے اریندرا کو بتایا ایک خاتون خوبی زیر دست جس کا احترام کریں گے اور عالی ترین حکام کرم فرمائی اور عزت افضائی جہازوں کے کپتان دنیا کی ہر بندرگاہ سے تمہیں پوسٹ کارڈ بھیجا کریں گے اریندرا اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی خوشبودار بوٹیوں میں ابلہ ہوا گرم پانی جو ایک نلکی کے ذریعے باہر سے آ رہا تھا ٹب میں گر رہا تھا اریندرا نے جس کا ذہن جامد تھا اور جو ساز بھی نہیں لے رہی تھی ایک تومبے میں پانی بھرا اور ایک ہان سے دادی پر انڈیل دیا جبکہ دوسرے ہان سے اسے سابن لگانے لگی تمہاری حویلی کے شہرت اتطلیز کے جزیروں سے ہالینڈ کی مملکت تک زبان در زبان پر واس کرے گی دادی کہہ رہی تھی اور اس کی اہمیت صدارتی محل سے زیادہ ہوگی کی مہا معاملات حکومت پر بحث ہوگی اور قوم کی قسمت کا فیصلہ ہوگا اچانک نلکی سے پانی آنا بند ہو گیا اریندرا دیکھنے کے لیے خیمے سے باہر نکلی تو اس نے پانی انڈیلنے والے انڈین کو باورچی خانے کے پاس لکنیاں چیرتے پایا پانی ختم ہو گیا ہے انڈین نے کہا اور پانی تھنڈا کرنا ہوگا اریندرا چولے کے پاس گئی جہاں ایک اور بڑے برطن میں خوشبودار بوڑیوں والا پانی ابل رہا تھا اس نے ایک کپڑے میں اپنے ہاتھ لپیٹے اور دیکھا کہ وہ انڈین کی مدد کے بغیر برطن اٹھا سکتی ہے تم جا سکتے ہو اس نے انڈین سے کہا پانی میں انڈین لوں گی انڈین جب تک باورچی خانے سے چلا نہ گیا اس نے توقف کیا پھر اس نے ابلتے برطن کو چولے سے اتارا اور بڑی مشکل سے نلکی کی بلندی تک پہنچایا وہ اس محلک پانی کو نل میں انڈین لے ہی والی تھی کہ خیمے کے اندر سے دادی چلائی اریندرا ایسا تھا جیسے اس نے دیکھ لیا ہو اس کی آواز سے خوف زدہ پوتی آخر لمحے پر پشتانے لگی آئی دادی اس نے کہا پانی تھنڈا کر رہی ہوں اس رات وہ دیر گئے تک سوچتی رہی جبکہ اس کی دادی سونے کی صدری پہنے نیند میں کاتی رہی اریندرا اسے اپنے بستر سے ایسی تیز نظروں سے دیکھ رہی تھی جو اندھیرے میں بلی کی نظروں سے مشابہ تھی پھر وہ اس شخص کی طرح سونے کو لیٹ گئی جو ڈوب چکا تھا اس کے ہاتھ سینے پر تھے اور آنکھیں کھلی تھی اس نے اپنے اندرونی آواز کی پوری طاقت سے پکارا یولیسس مالتے کے باغ والے مکان میں یولیسس اچانک جاگ اٹھا اس نے اریندرا کی آواز اتنے واضح طور پر سنی تھی کہ وہ اسے کمرے کی پرچھائیوں میں ڈھوننے لگا لمحہ بھر سوچنے کے بعد اس نے اپنے کپڑوں اور جوتوں کی گچری بنائی اور شبخابی کے کمرے سے نکل آیا وہ ڈیوڑی عبور کر چکا تھا کہ باپ کی آواز نے اسے چونکا دیا کہاں جا رہے ہو چاند کی روشنی میں وہ یولیسس کو نیلا نظر آ رہا تھا دنیا میں اس نے جواب دیا اس بار میں تمہیں نہیں رکوں گا ولندیزی نے کہا لیکن تمہیں ایک بات سے متنبہ کرتا ہوں تم جہاں بھی جاؤ گے باپ کی بددعا تمہارا پیچھا کرے گی یوں ہی صحیح یولیسس نے کہا اپنے بیٹے کے عزم پر متحیر اور قدر متفقر ولندیزی جس کے چہرے کا تاثر جلد ہی مسکراہت میں ڈھل گیا تھا پیڑوں کے جھنڈ میں سے اس کے پیچھے پیچھے گیا اس کی بیوی انڈیا نورتوں کے خوبصورت انداز میں اس کے عقب میں کھڑی تھی یولیسس نے پھاٹک بند کیا تو ولندیزی بولا زندگی سے ہار کر اس نے کہا وہ تمہارے اندازے سے پہلے لوٹ آئے گا تم کتنے احمق ہو اس کی بیوی نے آہ بھری وہ کبھی واپس نہیں آئے گا اس بار یولیسس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اریندرا کہاں ہے اس نے خوراک اور آرام کے لیے چھپ کر اور بعض اوقات محض خطرے سے لطف اندوز ہونے کی خاطر چوریاں کرتے ہوئے سہرہ سے گزرنے والے ٹرکوں میں سفر کیا حتیٰ کہ اسے خیمہ مل گیا جو اب ایک ایسے ساحلی شہر میں تھا جسے شیشے کی امارتیں جسے شیشے کی امارتیں شہر چراغاں کا تاثر دے رہی تھی اور جہاں آروبہ کے جزیرے کے لیے لنگڑ اٹھانے والے جہازوں کے شبین آلویدائیے گونجا کرتے تھے اریندرا مسہری سے زنجیر بپا سو رہی تھی وہ ساحل پر ڈوبے ہوئے شخص کی اسی حالت میں تھی جس میں اس نے یولیسس کو پکارا تھا یولیسس اسے جگائے بغیر تادیر کھڑا دیکھتا رہا لیکن اس کی نظروں میں ایسی شدت تھی کہ اریندرا جاگ اٹھی انہوں نے اندھیرے میں ایک دوسرے کو چوما آہستگی سے سہلایا اور ایک گنگ و ملائمت اور پنہ مسررت کے ساتھ جو پہلے سے کہیں زیادہ محبت سے مشابہ تھی تھکے ہوئے انداز سے بے لباس ہو گئے خیمے کے پرلے سرے پر سوہیوی دادی نے ایک حیران کن کروٹ لی اور بڑھ ہاکنے لگی یہ اس زمانے کی بات ہے جب یونانی جہاز آیا وہ بولی اس کا عاملہ دیوانوں پر مشتمل تھا انہوں نے عورتوں کو شاد و کام کیا لیکن انہیں آدائیگی پیسوں سے نہیں بلکہ اسفنج کے ٹکڑوں سے کی زندہ اسفنج کے ٹکڑوں سے جو بعد اعظام مریضوں کی طرح کراہتے ہوئے گھروں میں چلتے پھرتے تھے جنہیں دیکھ کر ہستے ہستے بچوں کے آنسوں نکل آتے تھے اس نے جھر جھری لی اور بستر میں اٹھ کر بیٹھ گئی میرے خدا یہی زمانہ تھا جب وہ آیا وہ چلائی قوی دراس قد امادیس سے کہیں زیادہ مرد یولیسس جس نے اس وقت تک ہزیان پر کوئی توجہ نہیں کی تھی دادی کو بستر میں بیٹھتے دیکھ کر چھپنے کی کوشش کرنے لگا اریندرا نے اسے تسلی دی ڈروں نہیں اس نے یولیسس سے کہا ہر بار جب وہ اس حصے پر پہنچتی ہے تو بستر میں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے لیکن جاکتی کبھی نہیں یولیسس اس کے کندے پر سے جھک کر دیکھنے لگا میں اس شم اللہوں کے ساتھ گا رہی تھی کہ مجھے ایک زلزلہ محسوس ہوا دادی کہتی رہی اور انہیں بھی یہی سمجھا ہوگا کیونکہ وہ چیختے چلاتے ہسی سے بے قابو بھاگ لیے اور چھتر کے نیچے وہ تنہا کھڑا رہ گیا یہ واقعہ مجھے اس طرح یاد ہے جیسے کل ہی گزرا ہو میں وہی گیتگاہ رہی تھی جو ان دنوں ہر ایک کی زبان پر تھا سہن میں توتے بھی یہی گیتگاہتے تھے تاثر سے خالی تھس آواز میں جیسے کوئی نیند ہی میں گا سکتا ہے وہ اپنی تلخی کے یہ مصرے گانے لگی خدا اے خدا میری معصومیت کرتے واپس مجھے کی میں پھر سے اس کی محبت کو محسوس کرنے لگوں اب یولیسز کو دادی کے نوستیلجیاں میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی وہ میرے سامنے تھا دادی کہہ رہی تھی اپنے کندے پر توتہ بٹھائے اور ہاتھ میں چوڑی نال والی آدم خور مار بندوق لیے اس کا انداز ایسا تھا جیسے گوات آرل گیانہ میں داخل ہو رہا ہو جب اس نے میرے مقابل کھڑے ہو کر بات کی تو میں نے اس کا نفس مرگ اپنی چہرے پر محسوس کیا میں دنیا کے گرد ہزاروں چکر لگا چکا ہوں میں نے ہر قوم کی عورتیں دیکھی ہیں اور میں ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ تم روح زمین پر سب سے پرغرور اور سب سے خوش خلق سب سے حسین عورت ہو اور وہ پھر سے لیٹ گئی اور تکیہ میں مو دے کر سبکیاں بھرنے لگی یولیسس اور اریندرا دیر تک خاموش رہے ان کی پرچھائیاں سوئی ہوئی بوڑی عورت کے بے پناہ تنفس سے ہل رہی تھی اچانک اریندرا نے جس کی آواز میں ذرا بھی لرزش نہ تھی پوچھا تم اسے قتل کر سکتے ہو حیرہ زدہ یولیسس سے جواب نہ بن پڑا کون جانے اس نے کہا تم کر سکتی ہو نہیں اریندرا نے کہا وہ میری دادی ہے یولیسس نے ایک بار اور خابیدہ جس میں پر نظر ڈالی گویا اس کی کیفیتیں حیات کو ناپ رہا ہو اور فیصلہ کر لیا تمہاری خاطر میں سب کچھ کر سکتا ہوں اس نے ایک پونٹ چوہے مار زہر خرید کر پھیٹی ہوئی کریم اور رز بھری کے جام میں ملایا اور یہ زہریلا مادہ اور یہ زہریلا مادہ ایک پیسٹری میں بھر دیا جسے اس نے پہلے سے کھوکلا کر رکھا تھا پھر سطح پر تھوڑی سی گھاری کریم لگا کر اسے چمس سے اس طرح ہنوار کر دیا کہ اس کی سنسنی خیز چال کا سراغ نہ رہا اور یوں اس فریب کو بہتر ننہی گلابی شمع لگا کر مکمل کر دیا تخت پر نیم دراز دادی نے جب اسے سالگرہ کا گیک لیے خیمے میں آتے دیکھا تو اپنی خوفناک لاتھی گھماتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی تم گستاخ شیطان وہ چلائی تمہیں یہاں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی یولیسس اپنے ملکوتی چہرے کے پیچھے چھپ گیا میں معافی مانگنے آیا ہوں اس نے کہا آج آپ کی سالگرہ ہے نا دادی نے اس کے کارگر جھوڑ سے پسیچ کر میس اس طرح سے لگوائی گویا شادی کی دعوت ہو اریندرا جب تک کھانا چنتی دادی نے یولیسس کو اپنے دائی ترک بٹھایا اور ایک زوردار پھونک سے شمیں بجھانے کے بعد کیک کو دو برابر حصوں میں کار دیا اس نے یولیسس کو کیک پیش کیا جو شخص اپنے آپ کو بخشوانا جانتا ہے سمجھو کہ اس نے آدھی جنت حاصل کر لی وہ بولی میں کیک کا پہلا حصہ تمہیں دے رہی ہوں جو اصل میں تمہارا حصہ خوشی ہے مجھے میٹھی چیزیں پسند نہیں یولیسس نے کہا آپ لیجئے دادی نے ایک ٹکڑا آریندرا کو دیا وہ اسے بارچے خانے میں لے گئی اور کوڑے دان میں پھینک دیا باقی کیک اکیلے دادی نے کھایا لطف سے کراہتی اور اپنی مسررت کے سرور سے یولیسس کو دیکھتی ہوئی وہ پورے پورے ٹکڑے موں میں رکھتی اور چبائے بغیر نگل جاتی جب اس کی پلیٹ خالی ہو گئی تو اس نے وہ بھی کھا لیا جس سے یولیسس نے انکار کر دیا تھا آخریں ٹکڑا نگلتے ہوئے اس نے میز پوش پر سے بچے کچھ زرے سمیٹی اور انہیں موں میں رکھ لیا اس نے سنکھیا کی اتنی مقدار کھالی تھی جو چوہوں کی ایک پوری نسل کا قلعہ کمہ کرنے کو کافی تھی اس کے باوجود وہ نصف شب تک پیانو بجاتی اور گاتی رہی خوش و خرم سونے کیلئے لیٹی اور معمول کی نیند سوئی کوئی بات خلاف معمول تھی تو اس کے تنفس میں پتریلی سی کھڑکڑا ہٹ تھی آریندرا اور یولیسس دوسرے بستر پر سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے وہ اس کے دمیں واپسی کے منتظر تھے لیکن جب اس نے ہزیان بکنا شروع کیا تو اس کی آواز ہمیشہ کی طرح جیتی جاگتی تھی میں پاگل ہو گئی تھی میرے خدا میں پاگل ہو گئی تھی وہ چلائی میں نے خوابگاہ کے دروازے پر دو بلیاں لگائیں کی وہ اندر نہ آسکے دروازے کے آگے علماری اور میز رکھی اور میز پر کرسیاں اور ان تمام حساروں کے ٹوٹنے کے لیے کرسیوں کے میز سے خود بخود گرنے کے لیے میز اور علماری کے خود بخود الاہدہ ہونے کے لیے بلیوں کے اپنے کھانچوں میں سے خود بخود نکلنے کے لیے اسے صرف اپنی انگوٹھی سے ہلکی سی دستک دینی پڑی آریندرا اور یولیسس فضو ہوتی ہوئی حیرت کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے کہ ہزیان زیادہ گہرا اور ڈرامائی ہوتا جا رہا تھا اور آواز زیادہ مانوس میں خوف سے پسینے میں نہائی ہوئی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں مر رہی ہوں میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ دروازہ کھلے بغیر ہی کھل جائے وہ اندر آئے بغیر اندر آ جائے لوٹ کر چلا نہ جائے لیکن واپس بھی نہ آئے کہ مجھے اس کو قتل نہ کرنا پڑے وہ اس ڈرامے کو حتیٰ کہ اس کی سب سے نجی جزیات کو بھی گھنٹوں دہراتی رہی جیسے انہیں اپنے خواب میں پھر سے جی رہی ہو فجر سے ذرا قبل وہ کسی بھوچال میں زمین کے ہلنے کی طرح بستر میں لوٹنے لگی اور سسکیوں کی بہتاز سے اس کی آواز بیٹھ گئی میں نے اسے تنبیح کی لیکن وہ ہز دیا وہ چلائی میں نے اسے پھر تنبیح کی اور وہ پھر ہز دیا اور پھر دہشت میں اس نے اپنے آنکھیں یہ کہتے ہوئے کھولی آہ رانی آہ رانی لیکن آواز اس کے موں سے نہیں بلکہ اس شگاف سے نکل رہی تھی جو چاکو نے اس کے گلے میں ڈال دیا تھا دادی کے خوفناک اعتراف سے دہشت زدہ یولیسس نے لپک کر اریندرہ کا ہاتھ پکڑ لیا قاتل بڑھیا وہ چلائیا اریندرہ نے اس پر توجہ نہیں کی کہ اس لمحے پاو پھٹنے لگی تھی گھڑیال پانچ بجا رہے تھے جاؤ اس نے کہا وہ اب جاگنے والی ہے بڑھیاں میں تو ہاتھی سے زیادہ جان ہے یولیسس بولا ایسا نہیں ہو سکتا اریندرہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا مشکل یہ ہے وہ بولی کہ تم کسی کو قتل کرنے کے قابل نہیں ہو یولیسس پر اس ملامت کے بھونے پن کا اتنا اثر ہوا کہ وہ خیمے سے نکل گیا اریندرہ خابیدہ دادی کو اپنی چھپی ہوئی نفرت اور مایوسی کے اشتحال سے دیکھتی رہی یہاں تک ہی سرش نکل آیا اور فضا پرندوں کے شور سے جاگ اٹھی دادی نے آنکھیں کھولی اور اسے پرسکون مسکراہت سے دیکھا خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے بچی دادی کے معمولات میں واحد نمائی تبدیلی بے ترتیبی کی ابتدا تھی اگرچہ وہ بدھ کا دن تھا لیکن وہ اتوار کا لباس پہننا چاہتی تھی اس نے تیہ کیا کہ اریندرہ گیارہ بجے سے پہلے کسی کا استقبال نہیں کرے گی اس نے اریندرہ سے اپنے ناخون سرخ کرنے کو کہا اور سر کے لیے گرجے والا رومال مانگا مجھے تصویر کھچوانے کی اتنی شدید خواہش کبھی نہیں ہوئی اس نے بلند آواز میں کہا اریندرہ اس کے بال سوارنے بیٹھی لیکن جب اس نے بالوں میں کنگھی پھیری تو بالوں کا ایک گچھا کنگھی کے دانوں میں پھسا رہ گیا اس نے چونک کر ٹوٹے ہوئے بال دادی کو دکھائے دادی نے انہیں ہاتھ میں لے کر دیکھا اس نے اپنی انگلیوں سے ایک اور لٹ کھینچی اور اس کے ہاتھوں میں بالوں کا ایک اور گچھا گیا اس نے اسے زمین پر پھینک دیا اور یہی عمل دوبارہ کیا اس کے ہاتھ میں پہلے سے بھی بڑا گچھا آیا پھر ہنسی سے بے قابو ہو کر وہ دونوں ہاتھ سے اپنے بال نوچنی لگی اور ایک ناقابل فہم مسررت کے ساتھ مٹیاں بھر بھر کے بال ہوا میں اڑانی لگی حتیٰ کہ اس کا سر چھلے ہوئے ناریل جیسا ہو گیا ارندرہ کو یولیسز کے خبر ملے دو ہفتے ہو چکے تھے کہ اس نے خیمے کے باہر علو کی آواز سنی دادی پیانو بجانے بیٹھ چکی تھی وہ اپنی ناستلجیاں میں اتنی بحفتی کہ اسے حقیقت کی خبر ہی نہیں تھی اس کے سر پر چمکدار پروں کی وک تھی ارندرہ نے آواز کا جواب دیا اور تب ہی وہ فلیتہ دیکھا جو پیانو سے نکل کر جھاڑیوں کے نیچے سے ہوتا ہوا تاریکی میں گم ہو رہا تھا وہ ادھر دور پڑی جہاں یولیسز تھا اور اس کے برابر جھاڑیوں میں چھپ گئی وہ دونوں دھڑکتے دلوں کے ساتھ اس ننہے سے نیلے شولے کو دیکھتے رہے جو فلیتے پر رنگتا ہوا اندھیرے فاصلے عبور کرتا ہوا خیمے میں داخل ہو گیا کان ڈھاپ لو یولیسز نے کہا ان دونوں نے ایسا ہی کیا گوز کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ دھماکہ نہیں ہوا خیمے کا اندرونی حصہ درخشا سرخی کے ساتھ روشن ہو کر خاموشی سے پھٹا اور نم باروت کے بگولے میں غائب ہو گیا اریندرا نے یہ سمجھتے ہوئے کہ دادی مر چکی ہے جب اندر جانی کی حمد کی تو اسے اور اس کی بگ کو جھلسا ہوا اور اس کی شب خابی کی قمیز کو پرزا پرزا پایا لیکن دادی جو کمبل سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی پہلے سے زیادہ جیتی جاکتی لگ رہی تھی یولیسس انڈین خدمتگاروں کے چیخ پکار سے فائدہ اٹھا کر کھسک گیا کہ انہیں دادی کے متضاد احکام نے بوکھلا دیا تھا اور وہ گو مگو کے عالم میں تھے بلا آخر جب انہوں نے شولوں پر قابو پایا اور دھوے سے چھٹکارہ حاصل کیا تو ان کے سامنے گویا کسی جہاز کی تواہی کا منظر تھا یہ تو شیطان کی کارستانی لگتی ہے دادی نے کہا پیانو اس طرح نہیں پھٹا کرتے اس نئی تباہی کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے دادی نے ہر طرح کی قیاس آرائی کی لیکن اریندرہ کا ہنرمند گریز اور جذبات سیاری رویہ اس کے الجھاؤ پر ہی منتج ہوا وہ اپنی پوتی کے طرز عمل میں معمولی سی درار بھی نہ پا سکی اور نہ ہے اس نے یولیسس کی موجودگی پر غور کیا مفروضات کو جوڑتی ہوئی اور نقصان کا تخمینہ لگاتی ہوئی وہ صبح تک جاگتی رہی وہ کم سوئی اور وہ بھی ٹھیک سے نہیں اگلے صبح جب اریندرہ نے سونے کی سلاخوں والی صدری اس کے جسم سے اتاری تو اسے دادی کے شانوں پر چھالے اور سینے پر گوشت نکلا نظر آیا میں نین میں یوں ہی کروٹے نہیں لے رہی تھی اس نے اریندرہ سے کہا جو اس کی جلے ہوئے زخموں پر انڈو کی سفیدی لگا رہی تھی اور اس کے علاوہ میں نے ایک عجیب خواب بھی دیکھا ہے اس نے آکس تازہ کرنے کے لیے ذہن پر زور ڈالا یہاں تک کہ وہ اس کی آداشت میں اتنا ہی روشن ہو گیا جتنا خام میں تھا وہ سفید جھوننے میں ایک مور تھا اس نے کہا اریندرہ حیران رہ گئی لیکن اس نے فوراں یہ ایک بار پھر اپنا روز مرہ کا انداز اختیار کر لیا یہ تو اچھی علاوہ ہے اس نے دروف گوئی کی خوابوں میں مور طویل عمروں والے جانور ہوتے ہیں خدا تمہارا کہا قبول کرے دادی نے کہا کیونکہ ہم وہیں پہنچ گئے ہیں جہاں سے چلے تھے ہمیں پھر سے آغاز کرنا ہوگا اریندرہ نے اپنا تاثر تبدیل نہیں کیا وہ دادی کو چھوڑ کر جس کا دھڑ اندوں کی سفیدی سے تر اور کھوپٹی رائی کے لیپ سے پتی ہوئی تھی لیپ کا برطن لیے خیمے سے باہر چلی گئی وہ پام کے چھپر میں جو ان کا بارچی خانہ تھا مزید اندوں کی سفیدی برطن میں ڈال رہی تھی تو اس نے چولے کے آقب میں یولیسیس کی آنکھیں اسی طرح نمودار ہوتی دیکھی جس طرح پہلی بار اپنے بستر کے پیچھے دیکھی تھی وہ چوکی نہیں لیکن تھکیوی آواز میں اس نے کہا تم کچھ کر سکتے ہو تو صرف میرے قرض میں اضافہ کر سکتے ہو یولیسیس کی آنکھیں تشویش سے دھنلا گئیں وہ بدھ بنا خاموشی سے نظر جوائے اریندرہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے چہرے پر مکمل حقارت کا مستقل تاثر لیے اس طرح انڈے توڑ رہی تھی کہ گویا وہ موجود ہی نہ ہو لمحہ بھر کے بعد اس کی نظروں نے حرکت کی اور وہ بارچی خانے میں رکھے ہوئے برطنوں ریشی کی دوریوں اور گوشت کاٹنے والے چاکو کو ٹٹولنے لگیں وہ کھڑا ہوا اور اسی خاموشی سے چھپر کے نیچے جا کر چاکو اٹھا لیا اریندرہ نے اس پر دوبارہ نظر نہیں ڈالی لیکن جب وہ چھپر سے نکلا تو اس نے بہت مدھم آواز میں اسے بتایا ذرا احتیاط سے اسے پہلے ہی موت کی آگاہی ہو چکی ہے اس نے خواب میں سفید جھولنے والا مور دیکھا ہے دادی نے یولیسس کو چاکو لیاں اندر آتے دیکھا تو ایک انتہائی کوشش سے لاتھی کے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بازو اٹھا دیئے لڑکے وہ چیخی کیا تو پاگل ہو گیا ہے یولیسس نے اس پر چھلانگ لگائی اور چاکو اس کے اوریاں سینے میں گھوپ دیا دادی کراہتے ہوئے اس پر گری اور اپنے ریچ جیسے طاقتور بازووں میں اس کا گلہ گھوٹنے لگی کتیا کے جنے وہ گھر رائی مجھے بڑی دیر میں پتا چلا کہ تیرا چہرہ کسی غدار فرشتے کا چہرہ ہے وہ کچھ اور کہنے کے قابل نہ تھی کہ یولیسس نے چاکو چھڑا کر اس کے پہلوں میں دوبارہ گھوپ دیا تھا دادی کے مو سے ایک مدھم سی کراہ نکلی اور اس نے پہلے سے زیادہ شدہ سے اپنے حملہ آور کو بھیچ لیا یولیسس نے ترس کھائے بغیر اس پر تیسرا وار کی اور شدید دباؤ سے نکلتا ہوا خون کا فوارہ اس کے چہرے پر چھینٹے ڈال گیا یہ چکنا خون تھا چمکیلہ اور سبز بلکل پودینے والے شہد جیسا اریندرا ہاتھ میں برتن لیے دروازے پر نمودار ہوئی اور اس کشمکش کو مجرمانہ بے حیثی سے دیکھنے لگی غصے اور درد سے دہارتی ویسنگی ستونوں کی طرح ٹھوس اور دراز قدادی نے یولیسس کے جسم کو جکڑ لیا اس کے بازوں ٹانگیں حتیٰ کی گنجی کھوپڑی بھی خون سے سبز تھی اس کی دھونکنی جیسے تنفس کے آواز جو نظہ کے اولین غرغروں سے بگڑ چکی تھی سارے خیمے میں گونج رہی تھی یولیسس جو ایک بار پھر اپنا ہتیار والا بازوں چھڑا کر اس کے پیٹ میں شکاب ڈالنے میں کامیاب رہا تھا خون کے ایک زوردار بہاؤں سے سر سپاؤں تک سبز ہو گیا دادی نے کھلی ہوا میں پہنچنے کی کوشش کی جس کی اسے اب زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی لیکن مو کے بل گر پڑی یولیسس نے اپنے آپ کو اس کے مردہ بازوں سے چھڑایا اور ایک لمحہ توقف کیے بغیر اس گرے ہوئے بھاری بھرکم جسموں پر آخری بھار کیا اریندرا نے برطن میز پر رکھا اور دادی پر جھکتے ہوئے اسے چھوے بغیر دیکھنے لگی جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے تو یقائق اس کے چہرے نے عمر کی ساری بلوغت حاصل کر لی جو اس کی بیس سالہ بدبختی نے اسے نہیں دی تھی تیز اور بے کموں ساگ تھرکات کے ساتھ اس نے سونے والی صدری قابو میں کی اور خیمے سے نکل گئی یولیسز جو اس جدو جہے سے بری طرح تھک چکا تھا لاش کے پاس بیٹھا رہا وہ جتنا زیادہ اپنے چہرے کو صاف کرنے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی زیادہ اس سبز اور جیتے جاگتے مادے سے لتھرا جا رہا تھا جو اس کی انگلیوں سے بیٹھا ہوا معلوم ہو رہا تھا اسے اپنی حالت کا احساس صرف اس وقت ہوا جب اس نے اریندرا کو سونے والی صدری لیے باہر جاتے دیکھا اس نے اریندرا کو پکارا لیکن اسے جواب نہ ملا وہ گھسرتا ہوا خیمے کے دروازے تک آیا تو اریندرا ساحل کے ساتھ ساتھ شہر سے دور بھاگتی نظر آئی پھر اس نے دردناک چیخوں کے ساتھ پکارتے ہوئے جو اب عاشق سے زیادہ بیٹے کی تھی تاقب کرنے کی کوشش کی تاہم کسی کی مدد کے بغیر ایک عورت کو قتل کرنے کی ہولناک تھکان اس پر ہاوی آگئی وہ ساحل پر مو کے بلپڑا تنہائی اور خوف سے رو رہا تھا کہ دادی کے انڈین خدمتگاروں نے اسے آ لیا اریندرا نے اس کی آواز نہیں سنی تھی وہ ہرن سے سبکتر ہوا میں دور رہی تھی اور اس دنیا کی کوئی آواز اسے روک نہیں سکتی تھی وہ گردن موڑ کر دیکھے بغیر شوروں کے گڑھوں ابرق کے دہانوں اور جھوپڑوں کی ویرانی کو پیچھے چھوڑتی ہوئی دورتی چلی گئی یہاں تک کہ سمندر کا فطری منظر ختم ہو گیا اور سہرہ شروع ہو گیا لیکن وہ سونی کی صدری کے ساتھ بان جھواؤں اور غیر مختمم شامو سے پرے دورتی رہی کسی نے اس کے بارے میں پھر سنا اور نہ کبھی اس کی بدبختی کا کوئی سراغ ملا